کولکتہ کیس پر ممتاب اینرڈی کی راجنیتی نے ساری حدیں پار کر دی سوچئے جس دن سپریم کورٹ نے بنگال پولیس کے دھاگے کھول دیے جس دن سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ تیس سال میں ایسا کیس نہیں دیکھا جس طرح سے یہ کیس انڈل ہوا ہے بنگال والا کولکتہ والا اسی دن ممتاب اینرڈی نریندر موڈی کو چٹھی لکھ رہی ہے کیا کہہ رہی ہیں بھائی چٹھی لکھ کر چٹھی لکھ کر دیش کے پردان منطری کو بتا رہی ہیں کہ دیش میں روز نبے ریپ ہو رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں ممتاب اینرڈی کہ اگر دیش میں نبے ریپ روز ہو رہے ہیں تو بنگال میں ہوئے ریپ کی کوئی بات نہ کرے اس جونیر ڈاکٹر کے ریپ کی کوئی بات نہ کرے جس کے ساتھ کولکتہ کے اسپتال میں درندگی ہوئی اس پیڑت پریوار کے بارے میں کوئی نہ سوچے جن کی بیٹی حیوانیت کا شکار ہو گئی ان ڈاکٹر کے بارے میں کوئی نہ سوچے جو اس طرح کی بھیانک گھٹناوں کے بیچ ڈر کے سائے میں جی رہے ہیں کیونکہ ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی نہ سوچے جو اتنے دنوں سے سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اپنے ساتھی ڈاکٹر کے نیائے کی مانگ کر رہے ہیں سرکشہ کی گیارنٹی مانگ رہے ہیں کیوں نہیں ممتاب اینرڈی کے وکیلوں کی فوج راج نے آج یہی بات سپریم کورٹ میں کہہ دی کہ دیش میں نبے ریپ روز ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں یہ بات اس لیے نہیں کہی کیونکہ وہاں تو راجنیتی نہیں چلے گی وہاں چلیں گے فیکٹ اور فیکٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اس کیس کو دیکھ کر کہہ دیا کہ جس طرح سے کیس کو اینڈل کیا گیا اس طرح سے انہوں نے تیس سال کے کریئر میں کبھی نہیں دیکھا ایف آئی آر شروع میں لکھی نہیں گئی پوس موٹم ہو گیا ایف آئی آر کے پہلے ہی انتیم سنسکار کر دیا گیا کرائم سین کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے یہ ساری باتیں آج سپریم کورٹ میں ہوئی اور اتنا تک ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بلاو اس افسر کو جس نے یہ سب کیا کیونکہ وہ شروع میں ہی ایسی لاپرباہی دکھ رہی ہے جو اس طرح کے کیس میں ہونی نہیں چاہیے اس لیے تو جج نے یہ بھی کہا کہ ایسا کیس تو کبھی دیکھا ہی نہیں تیس سال یہ ساری باتیں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں لیکن پہلے آپ اس راجنیتی کو دیکھ لیجئے کہ جس دن سپریم کورٹ میں ممتاب انرڈی کی سرکار اور سسٹم کا دھواں دھواں ہو گیا اسی دن ممتاب انرڈی پی ایم کو چٹھی لکھ کر اپنی پولیس اور سسٹم کو ایک طرح سے گھما پھرا کر کیسے بچا رہی جس سے ان پر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سوال نہ اٹھنے پائے ممتاب انرڈی نے پی ایم موڈی کو اپنی چٹھی میں کیا لکھا سب سے پہلے وہ سنی کیونکہ دن میں سپریم کورٹ نے ان کی سرکار کو پھٹکار لگائی شام کو ممتاب انرڈی اچانک پی ایم موڈی کو چٹھی لکھنے کی بات ان کو یاد آگئی کولکتہ کانڈ کو چودہ دن ہو گئے اب تک تو ممتاب انرڈی ایسی کوئی چٹھی نہیں لکھ رہی تھی آج اچانک ان کو آئیڈیا آگیا آج ان کو یاد آگیا ممتاب انرڈی لکھتی ہیں کہ دیش بھر میں ریپ کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں اور اپلد آنکڑوں کے مطابق کئی معاملوں میں ریپ کے ساتھ ہتیا بھی کی جاتی ہے دیش بھر میں روزانہ قریب 90 ریپ کے کیسز ہوتے ہیں یہ بھی اس چٹھی میں وہ لکھ رہی ہیں اس سے سماج اور دیش کا وشواس ڈگمگ آتا ہے آگے ممتاب انرڈی نے اپنی چٹھی میں لکھا کہ سب کا یہ کرتب ہے کہ ریپ کی بڑھتی گھٹناوں پر روک لگائی جائے تاکہ مائلائیں سرکشت محسوس کریں ایسے گمبیر اور سمیدنشیل مدے کو سخت کیندری قانون کے ذریعے ایڈریس کرنا ضروری ہے جس میں ایسے جگنے اپرادوں میں شامل لوگوں کے خلاف کٹھوڑ سزا کا پرابدان ہو آگے ممتاب انرڈی نے یہ بھی لکھا کہ ایسے معاملوں میں جلد نیا سنشت کرنے کے لیے نئے قانون میں پاسٹ ٹریک سپیشل کوٹ اور سپیڈی ٹرائل کا انتظام کرنے پر بھی بیچار ہونا چاہیے ایسے معاملوں کی سنوائی پندرہ دن کے اندر پوری ہو جانی چاہیے ممتاب انرڈی ایک طرح سے اس چٹھی میں یہ دکھانے کا پریاس کر رہی ہے کہ وہ دیش بھر میں ہو رہے ریپ کے کیسز کو لے کر چنتیت ہیں لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جس طرح سے جس ٹائم پر یہ چٹھی لکھی گئی اور اس میں نبے ریپ روز ہوتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے یاد دلایا جا رہا ہے ایک طریقے سے کیا یہ پریاس ہے کہ بنگال پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہاں کے قانون ووستہ کو لے کر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان لوگوں کو ایک طرح سے میسج جائے کہ بھائی یہ صرف بنگال میں نہیں ہوا دیش بھر میں ریپ ہو رہے ہیں اور اگر دیش بھر میں ریپ ہو رہے ہیں تو بنگال میں جو ہوا اس کی چرچہ نہیں ہوگی کیا کیونکہ اگر ممتاب انرجی کو اتنی چنتہ ان باتوں کی تھی تو وہ آج سے مکہ منتری نہیں ہیں بنگال میں یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے دیش کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے وہ پردان منتری کو پہلے بھی چٹی لکھ سکتی تھی ممتاب انرجی کا ٹریک ریکارڈ یہی رہا ہے کہ سب کچھ نریندر موڈی اور بی جے پی پر ڈال دو بھائی آپ تو خود کہہ رہی ہیں کہ یہ بام اور رام کے بامنا اور رام نے کرایا ہے بنگال کی قانون ویبستہ جو ہے وہ خراب کی ہے تو بھائی نریندر موڈی سے کیا امید کر رہی ہیں آپ جب سوال ممتاب انرجی سے ہو رہے ہیں ان کی پولیس سے ہو رہے ہیں اتنا ویرود ہو رہا ہے تب اس پر جواب دینے کی جگہ وہ پی ایم موڈی کو چٹی لکھ رہی ہیں اور ان سے قانون بنانے کے لئے کہہ رہی ہیں سوال یہ ہے کہ نریندر موڈی کوئی بھی قانون بنا دے اس کا پالن تو ممتاب انرجی کی پولیس ہی کرے گی نا تو نریندر موڈی قانون بنا کے بھی کیا کر لیں گے جب آپ کی پولیس کا یہ آل ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی کئی معاملوں میں پولیس نے جو کہا ہے کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے اس میں سی بی آئی کو کہنا پڑا رہا کہ دیکھئے کئی بعد میں چیزیں جھوڑی تو نہیں ہیں ممتاب انرجی چاہتی تو اس کیس میں مثال بنا دیتی پندرہ دن کے اندر فول پروف جانچ کروا لیتی سارے سبوت ہی کٹتا کر کے سپیڈی ٹرائل کروا دیتی کون روک رہا تھا ان کو لیکن یہ سب کچھ تو ہوا نہیں الٹے ان کی پولیس تو اس اسپتال پر گنڈوں پر حملہ نہیں روک پائی گنڈوں کا جس اسپتال میں ڈاکٹر کا ریپ اور مردر ہوا آج ممتاب انرجی پی ایم کی کوئی چٹھی لکھ کر بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں جبکہ یہاں معاملہ سخت قانون سے زیادہ صحیح جانچ کا ہے جو صحیح جانچ کولکتہ پولیس کر نہیں پائی اور یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک اس سے حساب مانگ رہا ہے ممتاب انرجی کتنے بھی لیٹر لکھ لیں لیکن آج سپریم کورٹ میں جو ہوا اس سے پورا دیش شوقڈ ہے کہ کیا حالت اور قانون ویوستہ ہے بنگال کی سپریم کورٹ میں ممتاب سرکار کے بکیلوں کی فوج تھی لیکن سپریم کورٹ کے پاس ایسے ایسے سوال تھے کہ اس فوج سے جواب دیتے نہیں بن رہا تھا کپل سمبل سے جواب دیتے نہیں بن رہا تھا کولکتہ کے ماملے میں سپریم کورٹ نے پوچھ لیا کہ پولیس نے ایف آئی آر درج کرنے میں چودہ گھنٹے کی دیری کیوں کی اب کیا یہ چودہ گھنٹے کی دیری نریندر موڈی کانون مرائیں گے تب دوری ہوگی تب پوری ہوگی کیا کی نہیں چودہ گھنٹے نہیں لگیں گے اس میں کونسا روکیٹ سائنس لگتا ہے کورٹ پوچھ رہا ہے چودہ گھنٹے کی دیری کیوں کی انیچرل ڈیتھ کا کیس درج ہونے سے پہلے پوسٹ موٹم کیوں ہوا یہ بھی کورٹ نے پوچھا بھائی سامان نے پراکرتک طور پر کسی کی موت ہوتی تو پوسٹ موٹم نہیں ہوتا ہے انیچرل ڈیتھ ہے یو ڈی جس کو کہتے ہیں کانونی ٹرم میں تب پوسٹ موٹم ہوتا ہے تو پہلے پوسٹ موٹم ہو گیا اس کے بعد یو ڈی لکھا گیا یہ سوال پوچھا گیا آج کورٹ پوسٹ موٹم سے پہلے کرائیم سین کو سیکیور کیوں نہیں کیا گیا جب صبح ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ مرڈر کا کیس ہے تو پھر یہ دیری کیوں ہوئی کرائیم سین پروٹیک کرنا چاہیے تھا نا بھائی یہ کیا نریندر موڈی کانون بنائیں گے تب کلکتہ پولیس کو سمجھ میں آئے گا کہ کرائیم سین کو پروٹیک کرنا پڑتا ہے اسپتال کے اسسسٹنٹ سپریٹینڈن کا بڑھتاو اتنا سندے والا کیوں ہیں اسسسٹنٹ سپریٹینڈن کا کیس کو سوسائیڈ بتانا سندے جت آتا ہے کورٹ نے پوچھا کی پیڑت پریوار کا بیان لینے میں اتنی دیری کیوں کی گئی یہ ساری باتیں ہیں کہ پرنسپل کو مہاں سے اڑایا دوسری جگہ پوسٹنگ کر دیئے نریندر موڈی کانون بنائیں گے تب رکے گا کیا ڈاکٹرز کو سرکشہ محسوس ہو سیف محسوس ہو یہ نریندر موڈی کانون بنائیں گے تب ہوگا کیا یہ تو بنگال پولیس کا حال ہے کلکتہ پولیس کا حال ہے کلکتہ پولیس کا کہ سی آئی اے صرف لگانی پڑھ رہی ہے ایک اسپطال میں ڈاکٹرز کو سیف محسوس کرانے کے لیے یہ ان کا حال ہے اور کہہ رہی ہے کہ نریندر موڈی کانون بنائیں بہت سے چٹھی لکھ کر تو آپ نے اور لوگوں کا گصہ بڑھا دیا ہے نبی ریپور ہیں روز دیش میں یہ یاد دلاتی ہیں آج سپریم کورٹ میں کلکتہ پولیس کی ایسی فجیت ہوئی کہ بنگال سرکار نے جو وکیلوں کی فوج اتاری تھی وہ سب دیکھتے رہ گئے کورٹ نے کیس درج کرنے کی ٹائمنگ کو لے کر سوال کیے لیکن جب کورٹ کو سیٹس فیکٹری جواب نہیں ملا تو سپریم کورٹ نے آدیش دیا کہ اگلی سنوائی پر کلکتہ پولیس کے افسر کو کورٹ میں بلائے جائے کورٹ نے کہا کہ جس ادھکاری نے پہلی انٹری کی تھی اسے کورٹ میں پیش کیا جائے تاکہ وہ ٹائمنگ کے بارے میں بتا سکے سپریم کورٹ نے کہا کہ پلیز اگلی بار ریسپونسبل آفیسر کو کورٹ میں رکھیں ہمیں ابھی تک صحیح جواب نہیں ملے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بہت حیران کرنے والا ہے کہ انیچرل ڈیتھ کا کیس درج ہونے سے پہلے پوسٹموٹم ہو گیا کورٹ نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ پوسٹموٹم شام کو ہوا اور انیچرل ڈیتھ کی جانکاری پولیس ٹیشن میں رات ساڑھے گیارہ بجے ملی سپریم کورٹ نے کہا یہ بہت زیادہ چنتا جنک بات دراصل جانچ پرکریہ میں پہلے کیس درج ہوتا ہے پھر پوسٹموٹم ہوتا ہے اور ہتیا کی خبر تو صبح ہی مل گئی تھی لیکن کیس رات میں درج ہوا ایف آئی آر رات میں ہوئی انیچرل ڈیتھ کب لکھا گیا اس کو لے کر بھی کپل سببل اور بنگال سرکار کا بنگال پولیس کا الگ پکش ہے جج جو سوال پوچھ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے پوسٹموٹم ہو گیا دیکھ کے لگ رہا ہے اور اس کے بعد انیچرل ڈیتھ لکھا گیا ریکارڈ میں انہی سب چیزوں کو دیکھتے پہ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے جج جیسٹس جی بی پاردی والا نے کہا کہ انہوں نے تیس سال کے اپنے کریئر میں ایسی جانچ نہیں دیکھی جو اس معاملے میں ہوئی مطلب اگدم گناہ دیا کل کولکتا پولیس نے بھائی سنیے ایک بار سپریم کورٹ میں جج کیا کہہ رہے ہیں چیزوں کو دیکھنے مطور پرود کامی کرسند لطفیق ملتی ملتی جیب ساریتی یہ امید کیا لائی ملتی اور یا جیسی ہے، کجین کے لئے کبھی ل 컬러 کسی کشکل خورن کسی کلی اگر اچھاری ملتی ہے ساتھ کچھ ملتی ہے پر جیسی ہے جیسی حسین خورے ایسی وہ 壽ی آج ایسی یہ چیچھ آج 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 سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے میڈیکل کالج کے پرنسپل رہے سندیب گوش پر پھر سے سوال اٹھائے سندیب گوش کو لے کر سپریم کورٹ نے پوچھا کہ میڈیکل کالج کے پرنسپل نے ترنت ایف آئی آر کیوں نہیں درج کر آئے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ پرنسپل گوش کس کے ٹچ میں تھا اس تیفے کے بعد اسے دوبارہ اپوائنٹ کیوں کیا گیا ایسے گمبیر پرشن جو ہیں وہ آج پوچھے گئے آج سی بی آئی نے بھی سپریم کورٹ میں سٹیٹس ریپورٹ داخل کی سی بی آئی نے کالکتہ پولیس پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ میں تین بڑے آروپ لگائے پہلا آروپ کرائیم سین سے چھیڑ چھاڑ کی گئی یہ سی بی آئی دعویٰ کر رہی ہے دوسرا آروپ ماملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی کتنا گمبیر آروپ ہے سوچی کہ ماملے کو کور اپ کرنے کا پریاس ہوا ہے اور یہاں کالکتہ پولیس کے کمیشنر کہہ رہے تھے کہ ارے ایک دم جبردست جانچ کر دیئے ہم نے تیسرا آروپ انتین سنسکار کے بعد ایف آئی آر درج کی سی بی آئی کی طرف سے پیش ہوئے سولیسٹر جنرل نے بتایا کہ جب نو اگست کی صبح پولیس کو کال کیا گیا تو بتایا گیا کہ پیڑیتہ بے ہوش ہو گئی جبکہ اس وقت تک اس کی موت ہو چکی تھی آپ کو سپریم کورٹ کی سنوائی کے دوران کا وہ حصہ سنواتا ہوں جہاں سی بی آئی کے وکیل نے بنگال پولیس پر گمبیر سوال اٹھائے ہمارے پولیس پر گمبیر سوال اٹھائے سپریم کورٹ میں سی بی آئی کی طرف سے پیش ہوئے سولیسٹر جنرل تشار مہتا اور بنگال سرکار کی طرف سے پاکش رکھنے والے کپل سببل کے بیچ تیکھی بحث بھی ہو گئی سنوائی کے دوران سولیسٹر جنرل تشار مہتا کی کسی بات پر کپل سببل ہسنے لگی جس پر سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ کسی نے اپنی جان گبائی ہے کم سے کم ہسی ہے تو مت سنیے ایک بار کیسے ہسنے پر کپل سببل کو کھری کھوٹی سنائی گئی آج سنوائی کے دوران پردرشن کاری ڈاکٹروں کو مل رہی دھمکیوں کے بارے میں بھی بات سولیسٹر جنرل تشار مہتا نے پسچم بنگال کے ایک منتری کے بیان کا ذکر کیا کہا کہ منتری جی پردرشن کرنے والوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جس نے بھی ان کی نیتا کے خلاف کچھ کہا اس کی انگلی کارٹ دی جائے گا اس پر کپل سببل نے کہہ دیا کہ آپ کے نیتا بھی تو ایسی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ گولی مار دیں گے اس پر چیف جسٹس آف انڈیا نے سخت لہجے میں کہا کہ اس معاملے پر راجنیتی مت کیجئے سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران پردرشن کر رہے ڈاکٹر سے واپس کام پر لوٹنے کی اپیل بھی سپریم کورٹ نے بھروسہ دیا کہ ہرتال پر جانے کی وجہ سے ڈاکٹروں پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا سپریم کورٹ کی اپیل کے بعد فیڈریشن آف آل انڈیا میڈیکل ایسوسییشن نے گیارہ دن سے چل رہی ہرتال کو ختم کرنے کا اعلان کیا ڈلی ایمز اور آر ایمل اسپتال کے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کل سے اپنی ڈیوٹی جوائن کر لیں گے ڈیش کے لاکھوں مریضوں کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے